بسم اللہ الرحمن الرحیم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خداوندی کے تحت مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے مدینہ کے تمام قبائل نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں وہ جگہ اپنے لئے منتخب کروں گا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی محلہ بنی مالک بن نجار کے گھروں کے قریب پہنچی تو وہ وہاں آ کر بیٹھ گئی پھر اونٹنی ہٹی چلتے چلتے پھر اسی جگہ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئی لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے محلہ بنی مالک بن نجار کے ہر فرد کی خواہش تھی پیگمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائے حضرت ابو عیوب انساری نے آگے بڑھ کر پھر اونٹنی سے سمان کی خورجیں اٹھانی اور اپنے گھر لے گئے سلاللہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میں نے سمان کی خورجیں کہاں ہیں گواب دیا گیا کہ ابو عیوب انساری اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برمایا کہ انسان کو اپنے سمان کے ساتھ رہنا چاہیے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عیوب انساری کے گھر تشریف لے گئے جب تک مسجد نبی میں گھروں کی تعمیر مکمل نہ ہوئی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عیوب انساری کے گھر پر ہی رہے وہ عیوب انساری کے گھر کی دو منزلیں تھیں جنی منزل میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تھے بعد میں ابو عیوب آئے اور رسولِ خدا کی فکمت میں حرف کیا یہ رسول اللہ اچھا نہیں لگتا آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائے اور جنی منزل میں میں قیام کروں گا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیش کش کو مردوں کیا اور اوپر والی منزل میں قیام فرمائے بعد میں حضرت ابو عیوب انساری بدر احد اور کئی دوسرے غضوات میں رسول اللہ کے ہم رکاب رہے اور خوب بہادری کے جہر دکھائیں جگہ خیبر میں جب لشکر اسلام فاتح ہوا تو حضرت ابو عیوب نے رسولِ خدا کے خیمے کی پشت پر محافظ کے فرائض ادا کیے جب صبح ہوئی تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیمے کے باہر کون ہے ارتکیہ مولا ابو عیوب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اشارت فرمایا خدا اس پر رحمت کرے جیہا یہ ابو عیوب کے احسان اور بلائی کا ہی نتیجہ تھا ان کو رسول اللہ کی یہ دعا نصیب ہوئی